ہلو فرنس ہوا ریوال از او دیڈ 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 دانی شیر این ویلکم بیک تو مائی ٹوپ چینل ایم ڈی ایس فارمی سے کیسے آپ سب تو آج کا جمعہ ٹاپک ہے وہ ہے ڈی فارم فرسٹیر کے سبجیکٹ فارمکونوسی کے چیپٹر سیکنڈ کا دیڈ اس کلاسیفکیشن آف ڈرکس یہ جو چیپٹر ہے آپ کا چیپٹر سیکنڈ اس کو ہم دو لیکچرز میں کور اپ کریں گے پورے کا پورے چیپٹرز کو دو لیکچر میں ہم فنش کر لیں گ ق kept home ڈ گٹرز کو گسے آپ کو zinc سیکنڈ لیکچر میں ہم فارمکو درکز کو کھیپٹرز کو کواپ کر دیں گے تو قرب اپ کر لیں گے تو لیکچرز کو اسٹاسٹ آئٹ انٹ入کشن کیا ہے بھئی steel وہ درکز کو کلاسی فائے کرتے ہیں دیکس کا ہم کیا کرتے ہیں کلاسی virgens کرتے ہیں اور کلاسی فائے کرتے ہیں الگ الگIGHT میکس سے الفائیٹ currentو تےصین تیکسو نو performing classification مالون کیلسی فکٹھ completeو empez vanished and chemo taxonomical classification introduction it is necessary to arrange the crude drugs in scientific and systemic manner یہ ضروری ہے کہ ہم crude drugs کو arrange کریں scientific اور systemic manner میں because کیونکہ crude drugs obtained from different natural sources and are used in the treatment of different diseases کیونکہ crude drugs obtained ہوتے ہیں الگ الگ natural sources سے اور وہ use ہوتے ہیں الگ الگ diseases کے treatment میں الگ الگ sources کون سے ہو گئے plant sources مینرل سیمیں انہلجیسک ideology ہے انہلجیسک cruelty ہے انہلجیسک suffrage desire اسے طریقے سے انٹی انٹی ٹیوبر کلوسیس اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری جو ہے کیٹیگریز ہیں جن کو ہم آپ کے چیپٹر فیفت جو ہے آپ کا چیپٹر فائف اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں اس میں ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے تو فیلحال کروڈ ڈرگس الگ الگ سورسی تو اکٹین ہوتے ہیں اور الگ الگ بیماریوں کے علاج کے لیے اپچار کے لیے یوز کے جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں ان کو ارینج کرنا سسٹمک اور سائنٹیفک مینر میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یعنی کہ ڈرگ کی سیفٹی برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کو کلیسیفائی کریں تو ہم اس کا کلیسیفکیشن کیسے کرتے ہیں ان فارما کونوسی دا کروڈ ڈرگس می بھی ارینج ارینج اکارڈنگ ٹو دا فالنگ سسٹم آف کلیس ٹھیک ہے فارما کونوسی میں کروڈ ڈرگس کو ہم ارینج کرتے ہیں ایکارڈنگ ٹو دا فالنگ سسٹم کون کونسے سسٹم سے الپیٹیکل جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا ہے الپیٹیکل ٹیکسو نومیکل مورفولوجیکل فارماکولوجیکل کیمیکل اینڈ کیمو ٹیکسو نومیکل یہ پاچھے کے چھے ہم کور اپ کریں گے بٹ آج کے سلیبس میں سوری آج کے لیکچر میں ہم ان تین کو الپیٹیکل ٹیکسو نومیکل اینڈ مورفولوجیکل کو کور اپ کر دیں گے سب سے پہلے دیکھیں آپ کا آتا ہے جیسے کہ ایلو ویرا ہے تو ایلو ویرا کا جو فرس لیٹر وہ کیا ہے یہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بیس پر ہم اس کو کیا کریں گے کلاسیفائی کریں گے اندیس سسٹم آف کلاسیفیکیشن اس کلاسیفیکیشن کے سسٹم میں دا کروڈ رکس آر ارینج ایکارڈنگ ٹو دا الفابیٹکل آرڈر آف جیل نیمز ان اینی پارٹکولر لینگویج ٹھیک ہے یعنی کہ کروڈ رکس کو ہم ارینج کرتے ہیں اس کے الفابیٹکل آرڈر کے حساب سے یعنی کہ اے کے یہ الفابیٹ سے جو اسٹارٹ ہو رہا ہے اے لیٹر سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ الگ بھی لیٹر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ الگ اسی طریقے سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں ارینج کرتے ہیں پارٹکولر لینگویج میں کون کونسے پارٹکولر لینگویج یا تو انگلیش یا پھر لینٹن ٹھیک ہے ان دو میں کروڈ رکس آر ارینج او دا فرس لیٹر آف جیل نیم in alphabetical order crude dust کو ہم arrange کرتے ہیں اس کے first letter سے جو crude dust کا first letter ہوگا for example aloe vera کا جو A ہے اس کا کیا ہے first letter ہے A کیا ہے first letter ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے A category میں رکھیں گے ایک طریقے سے اگر افیڈرا ہے افیڈرا کا first letter کیا ہے A ہے تو ہم اس کو A category میں رکھیں گے تو اس کے حساب سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں کلاسی فائی کرتے ہیں بہت زیادہ بہترین طریقے سے ہم پوری کی پوری فارمکوگنوسی کا cover up کرنے والے ہیں تھوڑا سارے میں آپ کو notes کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے notes ہماری ہونے والے ہیں جن سے ہم study کرنا ہے start کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ آپ کو PDF دکھ رہا ہوگا tablet میں ہم آپ کو PDF دکھا رہا ہوں فارمکوگنوسی define first year کے notes ہیں کافی زیادہ important easy language میں لکھوے notes ہیں جو کہ آپ buy کر سکتے ہیں otherwise آپ ان lectures کو دیکھ دیکھ کر آپ اپنے note book میں write down کر سکتے ہیں یہ complete 12 chapters کے notes ہیں بلکل ٹھیک ہے کچھ طریقے سے یہاں پر آپ کو poster دیکھے گا اس کے بعد میں contents وغیرہ آ جاتی ہیں سارے کے سارے یہاں پر آپ کے chapters یہ دیکھ جاتے ہیں ان کے پیج نمبر پھر یہاں سے آپ کے notes start ہو جاتے ہیں آپ یہ notes buy کر سکتے ہیں only and only 120 روپیز میں 120 روپیز میں آپ کو complete فارمکوگنوسی کے notes مل جائیں گے complete 12 chapters کا آپ کو notes مل جائیں گے اس کا اب دیکھتے ہیں alphabetical classification کے advantage فائدی اس کے کیا کیا ہیں simple and useful method for books and references like indian pharma کوپیا British pharma کوپیا United state pharma کوپیا ائی پی کا مطلب کیا ہے indian pharma کوپیا بی پی کا مطلب British pharma کوپیا and USP کا مطلب United state pharma کوپیا اب آپ پوچھیں گے کہ pharma کوپیا کیا ہوتا ہے pharma کوپیا ایک بک ہوتی ہے جس میں بہت ساری فارمولیشن وغیرہ لکھی بھی ہوتی ہیں اس کو ڈیٹیل میں pharma سیٹکس میں پڑھا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر pharma کوپیا میں صرف آپ کو یہاں پر pharma کوپیا نام یاد رکھنا ہے tracking of crude drugs in a easy way یعنی کہ ہم آسانی کسی بھی drug کو track کر سکتے ہیں آسانی ہم اس کو نکال سکتے ہیں for example کوئی medical store ہے medical store میں اگر ہم نے alphabetical order کے حساب سے کسی بھی چیز کو ہم alphabetical order کے حساب سے لگا دیں کہ بھائی جس بھی compound کا یا کوئی بھی substance ہے کوئی بھی چیز ہے اس کا جو first letter ہوگا وہ a سے start ہو رہا ہے تو ہم ساری جو first letter سے start ہونے drugs ہیں ان کو ایک جگہ رکھ دیں گے b سے start ہونے والوں کو ایک جگہ رکھ دیں گے تو یہ کیا ہے track کرنا بہت زیادہ easy ہو جاتا ہے any addition of drug is very easy ہم addition کر سکتے ہیں بہ آسانی ہم addition کر سکتے ہیں drug کا کسی بھی اس میں category میں for example اگر جیسے سینا ہے سینا کا s letter ہے ہم نے اس کو s category میں رکھ دیا handling by any person no need of technical person یعنی کہ کوئی بھی person اس کو handle کر سکتا ہے بہ آسانی کسی technical person دیکھ لیتے ہیں okay disadvantage in this classification اس classification میں original source is not clear جس کی original source ہے وہ clear نہیں دکھائی گئی کیا نہیں دکھائی گئی original source clearly نہیں دکھائی گئی for example جیسے کہ کوئی drug ہے بھئی اس کے original source plant source ہے animal source ہے یا marine source ہے mineral source ہے یا کس plant سے لیا گیا ہے تو یہ ہاں پر اس پہ clearly نہیں دکھا گیا this system does not provide any information for the scientific nature of crude drugs scientific nature کیا ہے chemical constraints use کیا جا رہا ہے یہ provide information نہیں کیا جاتی صرف alphabetically ہم اس کو classify کرتے ہے nature of drug is not clear either it is organized or unorganized جو drug کا nature ہے وہ clearly show نہیں کیا گیا کہ بھائی وہ organized drug ہے یا unorganized drug ہے ٹھیک ہے اب organized or unorganized drug یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہم بھی آگے جو pharmacological classification ہوگا اس میں ہم سمجھ لیں گے اب آپ اتنا سمجھ کہ اس میں یہ show نہیں کیا گیا ہے یہ بتائیں نہیں کیا ہے کہ drug کا nature ہے یا unorganized ہے اگر next جو ہمارے دیکھیں اس میں start ہوتا ہے classification وہ ہے taxonomical classification آپ کے سلیبس کے اکارڈنگ ہم نوٹس کو لے کلاسیفکیشن آپ ڈرگ تیکسونومکل مورفولوجیکل فارمکولوجیکل کیمیکل اینڈ کیمو ٹیکسونومکل یہ چھے کلاسیفکیشن ہے سلیبس چھوڑنا نہیں اور آٹ آف سلیبس ہمیں پڑھنا نہیں ہے سلیبس بیچ 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 میں ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم آگے جا کر ہمیں پریشانی اس میں نہ پڑی ٹیکسونومکل کلاسیفکیشن کیسے ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں فار اگزامپل کوئی ڈرگ ہے بہت سارے ڈرگ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی فیملی سیم ہوتی ہے کوئی ڈرگ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے آرڈر سیم ہوتی ہیں کوئی ڈرگ کلاس سب کلاس یہ سب آپ نے پڑا ہو گا اس میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا فیلحال آپ اتنا سمجھے اگر کوئی فیملی ہے بہت سارے فیملی ایسی ہوتی ہیں جو بہت سارے ڈرگ سیم ہوتی ہیں اس میں ہم بائیلوج کلاسیفکیشن بھی کہتے ہیں اس کلاسیفکیشن میں ٹھیک ہے ہے اس سسٹم آف بٹینیکل کلاسیفکیشن کیا ہے بٹینیکل کلاسیفکیشن ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس سسٹم میں درگ ارینج اکارڈنگ ٹو پلانٹ اور اینیمال فرام وچ دی آر درائی ان ٹرم آف اس فائیلم آرڈر فیملی جینس اس بیس پر ہم کرو درگ کلاسیف کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہم درگ کو ارینج کرتے ہیں پلانٹ اور اینیمال کی بیس پر کس ٹرم آتے ہیں فائیلم آرڈر فائیملی اس طرح سے اوکے اس میں کچھ اگزام پر سپر میٹو فائیٹ دائی سب کلاس سپر سم سسٹم جو پروائیڈ کرتا ہے انفارمیشن سائنٹیفک سٹڈی نیچر کے بارے درگ کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے میجواریٹی کریکٹرز کی ہم اسٹڈی کرسکتے ہیں اس میں آسانی کے ساتھ میں کیا میجواریٹی ہے کریکٹرز کی وہ ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں اوکے دس ایڈوانٹیج ایڈوانٹیج میں آپ کیا لکھنا ہے اس کے ذریعے ہم اس کو یاد کر دی دی جیسے ہم نے الفی لیا اس میں کوئی ایسی سپیشل ٹرک کی ضرورت یا کوئی ایسا ٹیکنیکل پرسن کی ضرورت اس میں نہیں اور ہم آسانی کے ساتھ اس کو کلا سفائی کر دی کسی ہم آسانی کے ساتھ ہم ٹریک کر لیتے ڈرک کو ڈیس ایڈوانٹیج میں کیا لکھیں گے ہم جیسے ٹیکس ٹیکس ایڈوانٹیج ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیمکل کونس نہیں بتایا جا رہے کیونکہ اس کی بیس پر ہم اس کو کلا سفائی نہیں کر رہے اس طریقے سے آپ کا بھی آپ کو نہیں بتایا جا رہے ایک طریقے سے ٹھیک ہے اس طریقے سے آدھار پر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں جو ہے کیا ہے کیا ہمیں کیمکل کونس کا پتہ نہیں چلتا کیمکل کونس کا پتہ نہیں چلتا ہے سکتا ہے ڈس اڈوانٹیج میں فیلال یہاں پر کیا لکھ ہوا ہے ڈرگ اپٹین فروم نون لیون اوریجن آر نور کلیس سسٹم ٹھیک ہے یعنی کہ جو نون لیون اوریجن ہے جس میں کیا جائیں گے آپ کے منرل آ جائیں گے کیا جائیں گے منرل ٹھیک منرل آ جائیں تو اس میں ہم اس کو کلاسی فائی نہیں کر سکتے کیونکہ منرل کا کوئی جیناس ہوتا نہ کوئی سپیشیس ہوتی ہے نہ کوئی فیملی ہوتی ہے ٹھیک ہے نو کوئی آرڈر ہوتا ہے کوئی فائلم ہوتا ہے ایک سیک ٹھیک ٹھیک نیکس جو ہمارے دیکھیں اس میں ہے وہ فر اگزامپل سینہ لیوز ہوئی یا نیم کے پتی ہوئی ٹھیک ہے نیم لیوز ہوئی اسی طریقے سے اور بہت ساری پتیا 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 ہم نے لے لی ان کو پتیا والی کٹیگری میں رکھ کچھ پلانٹ ہم نے کیا لے لیا فروٹ کے کٹیگری میں رکھ دیا کچھ ہم نے لے لی ان کو اس کے کٹیگری رکھ دیا تو فلال اس کی بیس پر ہم مورفولوجیکل کلیسیفیکیشن کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بھائی ان دس کلیسیفیکیشن کروڈ رکھ آر دیوائید انٹو دا پار آف پلانٹ ٹھیک ہم اس کو ڈیوائید کرتے ہیں پلانٹ کے پار میں جیسے پتیا ہو سیلولار اس دیوائید رکس ہوتے ہیں وہ دیوائید جو کنٹین کرتے ہیں ڈیوائید پار پلانٹ کے پلانٹ پار لی لی بار اس میں کیا ہے سیلولار اس ٹرکچر پرزین ہوتا ہے سیلولار اس دیکھیں بھائی اگر ہم لیوز کو کسی پتی کو اگر ہم مائکروسکوپ میں رکھ کر دیکھیں گے تو اس میں ہمیں کیا دیکھے گا سیلولر اسٹرکچر دکھائی دے گا ٹھیک ہے لیکن ان آرگنائز ڈرگ میں ایسا نہیں ہوتا ان آرگنائز ڈرگ کیسے ہوتے ہیں یہ پلانٹ کے ڈاریک پارٹس نہیں ہوتے بٹ ڈے آر پریپیرڈ فروم پلانٹ لیکن یہ پلانٹ سے ہی پریپیرڈ کیے جاتے ہیں اب مان لو فیٹ ہے تیل ہے ویکس ہے ٹھیک ہے یا گم ہے تو اس کا اب سیلولر اسٹرکچر کیسے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ان دونے میں ڈیفرینس ہے اگزامپلز ابھی تھوڑا سا آگے ہم ان کا تھوڑا سارا اور آرگنائز ڈرگس اور آرگنائز ڈرگس کا تھوڑا سارا ہم ڈیفرینس اور آگے دیکھ لیں گے اگزامپلز اس کے کون کون سی ہیں اگزامپلز آف کروڈ ڈرگس انڈر مورفولوجیکل کلیسیفکیشن مورفولوجیکل کلیسیفکیشن کے اندر جو پیوڈ ڈرگس اگزامپل ہیں وہ کون کون سی ہیں سیر سما جاتے ہیں نکس وامی کا نیٹو میک آپ ان درگس کو پڑھیں گے آگے لیو سما جاتے ہیں سینہ کی پتی ٹھیک ہے سینہ لیوز ڈیجیٹیلیس باق سما جاتے ہیں سینمون یہ گھر میں یوز ہوتا ہے اکثر سینمون دالچینی سینچونا سما جاتے ہیں رووالفیا ایکونائیٹ رائزوم سما جاتے ہیں ٹرمریک جنجر ادرگ کیا سوگا کیا ہوتا رائزوم ہوتا ہے تو ہم نے ان کو ان کیٹیگریز میں رکھ دیا فلاور سما جاتے ہیں کلو سیفرون فلور سما جاتے ہیں فینل لیمن اورنج انگم سما جاتے ہیں اکیشیا ٹریجکن اوکی ایڈوانٹیج اس کے فائدے کیا کیا ہے دس سسٹم ایز ایزی فور دی کلیسیفکیشن آف کرو درگ یعنی کرو درگ کی کلیسیفکیشن کے لیے کافی زیادہ ایزی کلیسیفکیشن ہوتا ہے اوکی اب کیا ہے نیکسٹ ہمارا بداؤ نووی نووی کیمیکل کونسیسینٹس کیمیکل کونسیٹوینٹس درگ کین بی کلیسیفائی پروپرلی بینہ کیمیکل کونسیٹوینٹس کو جاننے ہم کلیسیفائی کر سکتے ہیں پروپرلی ایزلی سمجھ میں آنے والی بات ہے اگر تھوڑا سارا ہم دماغ لگائیں گے تھوڑا سارا ہم مائنڈ لگائیں گے تو خود بخود ہی ان کے ایڈوانٹیج اور ڈیسینڈوانٹیج ہم لکھ سکتے ہیں تھوڑا سارا بس دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کیمیکل کونسیٹوینٹس اس میں مطلب بھی نہیں تو بینہ کیمیکل کونسیٹوینٹس کو جاننے ہم ڈرس کو پروپرلی کلیسیفائی کر سکتے ہیں ایڈوانٹیج یعنی ایڈوانٹیج کو ہم بھی اس میں یوسفل ہے ایڈوانٹیج کو پہچاننے کے لیے ایڈوانٹیج آپ سمجھتے ہیں ایک طریقے سے ملاوٹ اس کا پہچاننے کے لیے کافی زیادہ یوسفل ہے ایک نیکس ہمارے اس میں ہے ڈسیڈوانٹیج کس کے ڈسیڈوانٹیج مورفولوجیکل کلیسیفیکیشن کیا کیا ڈسیڈوانٹیج ہے this system does not provide any information regarding chemical کونسیٹوینٹس وہی بات آگئی کہ بھئی یہ جو کلیسیسیٹم ہے کلیسیفیکیشن کا یہ provide نہیں کہتا کوئی بھی information chemical کونسیٹوینٹس کے regarding اور سرپیٹک یوس کے ریگارڈنگ کروڈ درکس اور ہمیں پریشانی پڑتی ہے کہ بھئی یہ پہچاننے میں پریشانی پڑتی ہے کہ ان کا جو نیچر ہے وہ اورگنائز ہے یا ان اورگنائز ہے اوکی اب تھوڑا سارا ہم اس کے بیچ میں ڈیفرینس درکس کے بیچ میں کیا ڈیفرینس ہے اس کے بعد میں آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں اور جو سیکنڈ لیکچر ہوگا اس میں جو بچے ہوئے تین کلیسیفکیشن ہے اس کو ہم کور اپ کر لیں بیٹری پروسیس لائک انسیزن ڈرائنگ ایکسٹریکشن ویڈ وارٹ ایکسٹریک ٹھیک ہے یہ ڈاریک پلانٹ نہیں ہوتے ٹھیک ہے پلانٹ کے ڈاریک پارٹ نہیں ہوتے لیکن بنائے جاتے ہیں کچھ پروسیس کر کر جیسے کی انسیزن ہوا کچھ پتیوں کو کچھ ڈرگ کو لے کر میں پانی میں ڈالنوں تو اس کا کیا ہو جائے جو کیمکل کونسٹرینٹس ہے وہ نکل کر پانی میں آ جائے گا تو میں اس کا سیلیولر اسٹریکشن نہیں دیکھ سکتا جبکہ میں دیکھ سکتا ہوں پتیوں کو ڈاریک میں مائکرو سکوپ کے نیچے رکھوں گا اس کا سیلیولر اسٹریکشن دیکھ لگا لیکن کیونکہ وارٹر میں اس کا یہ کیمکل کونسٹرینٹس مل کر آ گیا اس میں کہاں دیکھیں گا درائنگ کے ذریعے ایک سکتا دوسرے دیفرینس کیا ہے زاہر سے بات سیلیولر اسٹریکشن کنٹین کریں گے کیونکہ یہاں پر ہم ڈاریک پار لے رہے پلانڈ کا یہ سیلیولر اسٹریکچر یہ کوئی سیلیولر اسٹریکچر کنٹین نہیں کرے گا اگر میں آپ کو تیل دوں فار ایسیلیولر اسٹریکچر دیکھ سکتے ہیں نہیں اگر میں آپ سے کہوں ایک چمچ اگر میں چائے پتی لوں چائے پتی کا دانے میں دوں اس کو مائیگروسکوپ دیکھو سیلیولر پتی پانی مات جائے گا اس پانی کو دوں اس میں کیمکل سٹریکچر دیکھو تو یہ یہ ہاں پر بتایا گیا ہے مائیگروسکوپ سٹریکچر ہوتے ہیں مائیگروسکوپ کریکٹر ہوتے ہیں پہچان کیلئے ایڈنفکیشن کیلئے یہ پر ہوتا 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 پر ہم کوئی مائیگروسکوپ وہ تو کرنے رہے تیسٹ یہاں پر کیا ہوتے ہیں کیمکل تیسٹ ہوتے ہیں اور کچھ فیزیکل سٹینڈرز ہوتے ہیں جو ایمپورٹن ہوتے ہیں آئیڈنفکیشن کے لئے یہاں پر سینے پتی ہو گئی اسی طریقے سے فینل ہو گیا سوف ہو گئی سوف فروٹ فینل فروٹ سوفی آ جائے گی یہ یہاں پر انورگنیزم کون کون سا آ جاتی ہیں انورگنیزم آ جاتے ہیں ایلوائی آ جاتا ہے اوپیم آ جاتا ہے اوپیم گمز لائک اکیشیا ٹینین بلیک کیچو کا لگتا ہے ایکس ایکٹر تو یہ سب آ جاتی ہیں کس میں انورگنیزم ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے تین کلیسفکیشن ابھی تک پڑھ دیئے جو ہمارے نیکس لیکچر ہوگا اس لیکچر میں ہم فارمکولوجیکل کلیسفکیشن کو ڈسکس کریں گے بہت بہترین طریقے سے فارمکولوجیکل کلیسفکیشن اور اس کے بعد میں آپ کا یہاں پر کیمیکل کلیسفکیشن اور پھر کیمو ٹیکسونامیکل کلیسفکیشن کو کور اپ کریں گے اور چیپٹر سیکنڈ ہمارا ہو جائے گا کمپلیٹ اس کے بعد میں پھر ہم یہاں سے تھرڈ چیپٹر کو اسٹارٹ کریں گے آج کے لئے بس اتنا ہی تھانکس فارلی انسٹرم گیر فولی ڈیٹس آن